حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت تھے تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا خسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتی تھی لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے ایک دن سرورے کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت دہیہ قلبی پر پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ قلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے اسے مسلمان کر دے اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی صبح حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا احکام لے کر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں پھر توحید اور رسالت کے بارے میں حضرت دہیہ قلبی کو بتایا حضرت دہیہ قلبی نے کہا اللہ کے نبی میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دہیہ بتا تو نے کیسا گناہ کیا ہے تو حضرت دہیہ قلبی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے میں نے ستر گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا اس وقت حضرت جبرائیل امین نے حاضر خدمت ہو کر ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا ہم نے معاف کر دیا حضرت دہیل قلبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دہیل اب کیا ہوا ہے کیوں روتے ہو حضرت دہیل قلبی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دہیل کیسا گناہ بتاؤ تو سہی حضرت دہیل قلبی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی گھر سے دوسرے ملک جانا تھا میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا دہیل روتے جا رہے تھے اور واقعہ سناتے جا رہے تھے میں واپسی بہت عرصے بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا کون میں نے کہا تم کون ہو تو وہ بچی بولی میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں آپ کون ہیں دھئیہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے موں سے نکل گیا اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک تھی تو میں مالک ہوں اس گھر کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے موں سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی بابا 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 آپ کہاں چلے گئے تھے بابا میں کتنے دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں حضرت دہیہ کل بھی روتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے کہ اے اللہ کے نبی میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بی بی سے پوچھا یہ بچی کون ہے بی بی رونے لگ گئی اور کہنے لگی دہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ذرا ترس نہ آیا میں نے سوچا میں قبیلہ کا سردار ہوں اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹیوں سے پیار کرتا رہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچی بہت کبصورت تھی بہت حسین تھی میرا دل کر رہا تھا کہ اسے سینے سے لگا لوں پھر سوچتا تھا کہ کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہ کیا میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے دہیا اسے نہ مارنا دہیا یہ تمہاری بیٹی ہے ماں تو آخر ماں ہوتی ہے میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دے گیا اور بچی کو لے کر چل پڑا رستے میں میری بیٹی نے کہا بابا کیا مجھے نانی کے گھر لے جا رہے ہو بابا کیا مجھے کھلونے دلانے لے کر جا رہے ہو بابا ہم کہاں جا رہے ہیں میں نے بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیا وہ پوچھتی جا رہی تھی بابا کدھر چلے گئے تھے کبھی میرا مو چومتی کبھی بازو گردن کے گرد دے لیتی لیکن میں کچھ نہیں بولتا ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہیا قلبی کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ اٹھ کر میرے پاس آئی اپنے گلے میں جو چھوٹا سا ڈوبٹا تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت ساف کرتے ہوئے کہتی ہے بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہو چھاؤں میں آ جائیں بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں بابا گرمی ہے چھاؤں میں آ جائیں اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی ساف کرتی جا رہی تھی لیکن مجھے ترس نہ آیا آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی میں نے دھکا دے دیا وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا بچی ریت سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی بابا میں نہیں لیتی کھلونے بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے بابا مجھے ایسے نہ مارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ریت ڈالتا گیا مجھے اس کی بات سن کر بھی ترس نہ آیا میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سرز رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی اے میرے مالک میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا اے اللہ کو نبی بھیئی دے بیٹیاں مر رہی ہیں پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا حضرت دیعہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا روئے یہ واقعہ جب بتایا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھاڑی مبارکہ آسموں سے گیلی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دہیا ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناو اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمائن رونے لگ گئے اور کہنے لگے اے دہیا ہمارے آقا کو کیوں رولاتا ہے ہم سب سے برداشت نہیں ہو رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیا سے تین بار واقعہ سنا تو حضرت دہیا کی دور ہو کر کوئی حالت نہ رہی اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دہیا کو کہہ دیں وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تھا اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو دہیا کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو بیٹیوں کی کفالت کی انہیں بڑا کیا ان کے فرائض ادا کیے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور ساتھ والی انگلی حپس میں ہیں